السلام علیکم رحمت اللہ پیارے بھائی ڈی آر شاید سوری شاہد یہ جو بھی آپ کا نام ہے ڈاکٹر صاحب شیعہ بھائی شیعہ ہمارا بھائی نہیں ہے میرے بھائی جس کا بھائی شیعہ ہے وہ پھر ہمارا بھائی نہیں ہے ہاں جی شیعہ ہمارا بھائی نہیں ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے کافر کہے غاصب کہے بے انصاف کہے جناب صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کو تسلیم نہ کرے وہ ہمارا بھائی نہیں ہے قسم کعبے کے رب کی جو سید آئیشہ کو اپنی ماں نہ مانے بلکہ جس ماں سے دودھ پیا یا جس ماں کے پیٹ سے جنم لیا اس ماں سے بڑھ کر اسے اپنی ماں نہ مانے وہ ہمارا بھائی نہیں ہے ٹھیک ہے میرے بھائی تو جو لوگ صحابہ اکرام کے ازواج متحرات کے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو لوگ صدیق اکبر فاروق آزم عثمان غنی ہیں جی اور جناب معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان کے دشمن ہیں نا وہ ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے جس طرح ہندو اور یہودی میرا بھائی نہیں ہے اسی طرح ابو بکر اور عمر اور عثمان اور ماویہ اور آئشہ اور حفظہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا دشمن بھی میرا بھائی نہیں ہے رہ گئے معاملہ کے جناب اس حدیث کو لے کر اہل تشیع خمینی کی ذریعت ہو یا بلولو بجوسی کی باقیات ہو یا عبداللہ ابن عبی ابن سلول کے جرسیم ہو ان کا کہنا کہ جناب اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں حدیث کیا ہے فرمایا انت منی بمنزلتی حارون من موسیٰ ہاں جی تو اے مولا علی تو تیرا مقام اور مرتبہ اسی طرح ہے کہ جو مقام اور مرتبہ حارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھا جی میرے بھائی اس سے جناب مولا علیہ السلام کی خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتی نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اس سے حضرت مولا علیہ السلام کی خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتی سننے والا کہے گا کیوں سوال کرنے والا کہے گا کیوں تو جواب یہ ہے اگر جناب مولا علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہوتے تو پیارے نبی علیہ السلام نے بخاری باب مردن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی بیماری کا بیان اور اس کے علاوہ پیارے نبی علیہ السلام یہ نہ فرماتے اگر علی خلیفہ بلا فصل بننے کے حق دار ہوتے تو محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے یہ نہ کہا ہوتا مرو ابا بکر فلیسلی بناس خلافت کا معاملہ تو میرے بھائی وہ بعد کی بات ہے نا جب پیغمبر فوت ہوگا تو مسلمانوں کا خلیفہ کا چناؤ ہوگا ابھی تو یہ حضور حضرت محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے نا ان کی وفات اور ممات نہیں ہوئی ضرور وہ مریض ہیں بیمار ہیں لیکن وفات اور ممات نہیں ہوئی حضور زندہ موجود ہیں اور حضور فرما رہے ہیں مرو ابا بکرن حکم کرو ابو بکر کو عجی کس بات کا حکم کریں فرمایا فَلْيُسَلِّ بِنَّاس ابو بکر لوگوں کو نماز بڑھائے تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے جیتے جی اپنے مسلے پر ابو بکر کو کھڑے ہونے کا حکم دیا آپ بتائیے اسے کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل حضرت مولا علی علیہ السلام ان کا بڑا مقام بڑا رتبہ بڑی شان مگر وہ خلیفہ بلا فصل نہیں ہیں اگر اس روایہ سے کہ انت منی بمنزلتی حارون من موسیٰ علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام فرماتے مرو علیہ فَلْيُسَلِّ بِنَّاس لوگوں میرے دماد کو میرے چچہزاد کو حکم کرو کہ نماز پڑھائے لوگوں کو حضرت محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرو ابا بکر یہ نہیں کہا مرو علیہ فرمایا مرو عرآبا بکر حکم کرو ابو بکر کو کس بات کا حکم کریں فَلْيُسَلِّ بِنَّاس لوگوں کو نماز پڑھائے تو پیارے نبی علیہ السلام کے جیتے جی صدیق اکبر نے ہنی مومنوں کے امیر اور خلیفہ اور امام اور یاد رکھئے ابو بکر خلیفہ اول بھی ہیں خلیفہ بلا فصل ہیں اور مومنوں کے پہلے امام بھی ہیں اور سبحان اللہ ان کی امامت کے کیا ہی کہنے جناب نبی علیہ صلی اللہ کے جیتے جی ابو بکر پیغار نبی علیہ کے قدموں پہ کھڑے ہوئے آپ کے مسلح امامت پہ کھڑے ہو کر پیچھے نماز پڑھنے والوں کی امامت کرائی اور پتہ لطف کیا ہے مزے کی بات کیا ہے کہ ابو بکر امامت کرائی اور مولا علی کہاں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے سبحان اللہ ابو بکر امامت کرائی شیعہ لوگوں کو ہم سنتے ہیں کہتے ہیں پہلے خلیفہ تو ابو بکر ہیں اور پہلے امام حضرت علی ہیں اللہ دے بندے ہو اگر اللہ دے بندے بن کے رہو ہاں جی تو جناب ابو بکر پہلے خلیفہ بھی ہیں ابو بکر پہلا امام بھی ہے ابو بکر پہلا خلیفہ بھی ابو بکر پہلا امام بھی حضور نے حکم کیا ابو بکر نے نماز نہیں نمازیں پڑھائیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ سلم زندہ تھے اس وقت تو ابو بکر مسلح امامت پر ہے اور مولا علی 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 مقتدیوں میں ہے یہ ہوتا ہے خلیفہ بلا فصل کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے خلیفہ بلا فصل فرمایا میں نے سب کے احسانات چکا دیئے سوائے صدیق اکبر کے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی 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 عوض پہاڑ پہ موجود ہیں عوض نے ہلنا شروع کیا عوض میں حل چل ہوئی تو پیارے نبی نے فرمایا عوض چھہر جانا تیرے اوپر ایک صدیق ہے اور تیرے اوپر دو شہید ہیں تو پیارے نبی علی علی سلام کے ساتھ جناب ابو وکر صدیق تھے آپ نے ان کو لقب دیا صدیق کا حضور کے ساتھ عوض پہاڑ پر عمر تھا اور عثمان تھا رضی اللہ تعالی انہما عمر بھی شہید ہوئے ابو لولو مجوسی کے ہاتھوں اور عثمان نبی کے داماد شہید ہوئے بلوائیوں اور جاہلوں کے ہاتھوں تو جناب ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کا مقام اور مرتبہ اور جب یہ تو دنیا تھی جب کل قیامت کا دن ہوگا ایک طرف ابو وکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا اور بیچ میں مسلمانوں کا پیغمبر نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام ہوں گے جب قبریں کھلیں گی جب قبریں پھٹیں گی جب مرنے والے ہیں جو مرد قبروں سے کھڑے ہوں گے تو ایک طرف ابو وکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا اور بیچ میں جناب محمد محمد الرسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہوتا ہے میرے بھائیو خلیفہ بلا فصل حضرت مولا علی علی سلام نہ پہلے خلیفہ نہ پہلے امام مولا علی شیر خدا علی سلام کا چوتھا نمبر ہے پہلا نمبر میرے ابو وکر کا دوسرا نمبر میرے عمر کا تیسرا نمبر میرے عثمان کا چوتھا نمبر میرے امام میرے مولا میرے علی علی سلام کا ایک طرف تو مزے کی بات آپ کو بتاؤ ایک پرگرام میں میں سن رہا تھا ایک شیعہ زاکر کہتا ہے یہ جو بخاری مسلم ہیں اور یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں یہ تاریخ کی کتابیں ہیں ارے ظالموں تم تو انہیں نبی کی سیرت اور سنت مانتے ہی نہیں ہو تو کہے کا حوالہ دے رہے تمہارے نزدیک تو اہل سنت کی کتابوں بلکہ کتابوں کو چھوڑا قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان ظالموں کے نزدیک تو اصل قرآن امام غار غار میں لے کر گیا اور وہ اتنا گیا گزرا کہ صدیان گزر گئیں ابھی تک قرآن سمیت غار میں ہے چلو خود نہ آتا قرآن تو بارشیوں کو بیج دیتا لیکن وہ کیا ہے یا قرآن بھیج دے نہ خود نکل رہا ہے باہر اور نہ جناب قرآن کو بھیج رہا ہے تفصیل کے لئے اشیعہ والقرآن علام احسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ تو پہلے امام پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں اور یاد رکھئے جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا ماننے والا میرا بھائی نہیں ہے اور پہلے امام پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہو وردہ ہو